بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام لوگ اللہ کے فضل سے اپنے گھروں میں باخیر و آفیت ہوں گے اور ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی یہ ویڈیو آپ تک ایک بہت اہم خبر پہنچانے کے لیے اور ایک بڑی خوشی کی خبر آپ تمام لوگوں کے لیے جو اس سال پنجاب یونیورسٹری کے دو سالہ پروگرام میں امتحان دینے جا رہے ہیں اور عزیز طلبہ جیسا کہ آپ تمام لوگوں کے علم میں ہے یہ بات کہ پنجاب یونیورسٹری اپنے ایگزامینیشن سسٹم میں ایک ریولوشنری چینج لا چکی ہے امتحان کا وہ روایتی طریقہ جس میں آپ ایگزامینیشن سینٹر میں کاغذ کلم اور پین کی مدد سے پیپر حل کرتے تھے وہ تبدیل کر کے پنجاب یونیورسٹری شفٹ کر رہی ہے ٹیکنالوجی بیزڈ ایگزامینیشن سسٹم پہ اور آپ کے ایگزامز آن لائن ہوں گے ایم سی کیوز بیزڈ ایگزام ہوگا اب یہ ایم سی کیوز بیزڈ ایگزام جو ہے اس کے حوالے سے آپ تمام لوگ پریشان تھے کہ آپ نے تو سارا سال تیاری کی تھی اسی روایتی طریقے کے ایگزام کی آپ نے اسی کنونشنل وی پہ اپنے آپ کو پرپیر کیا تھا فور دی کمینگ ایگزامینیشن بیٹ ناؤ دی یونیورسٹری اس شفٹڈ ایٹس ایگزامینیشن موڈ ٹو آن لائن ایم سی کیوز بیزڈ ایگزامینیشنز will be there تو آپ لوگوں کو سب سے بڑی پریشانی تھی کہ ہم کیسے تیاری کریں گے اس ایم سی کیوز بیزڈ ایگزام کے لیے تو ڈیئر سٹوڈنٹس آپ کی یہ پریشانی ختم آکسفورڈ گروپ نے اس پروجیکٹ پہ کام شروع کر دیا ہے آکسفورڈ کالجز شیخ خبرا اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ سات مئی دو ہزار بیس پہ فرسٹ ویڈیو اسی چینل پہ اپلوڈ کریں گے آکسفورڈ کالجز فرسٹ ویڈیو اسی چینل پہ اپلوڈ کریں گے سات مئی دو ہزار بیس کو جس میں آپ کے ایم سی کیوز بیزڈ ایگزام کی تیاری کے لیے میٹیریل ہوگا اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ ایک ٹیسٹ بیسڈ ہوگی ایم سی کیوز اپیئر ہوں گے سکرین پہ ایک کوسٹن ہے ایک سٹریٹمنٹ ہے اس کے نیچے فور پرابیبل آنسرز رہے ہیں وہ گیون ہوں گے آپ نے اس میں سے رائٹ آنسر چوز کرنا ہے اور پھر چونکہ تمام کورس جو وہ کور ہو چکا ہے تو ہم ٹیسٹ کی مدد سے تیاری کروا رہے ہیں آپ کے سامنے ٹیسٹ اپیئر ہوگا کوسٹن اپیئر ہوگا اس کے نیچے پرابیبل آپشنز ہوں گی آپ اس میں سے درست جواب کا انتخاب کریں گے جس آپشن کو آپ رائٹ سمجھتے ہیں آپ اس آپشن کو چوز کریں گے اپنے پاس نوٹ کر لیں گے اور پھر جب کورسٹنز مکمل ہو جائیں گے ایک ویڈیو کے تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی آپشنز رہیں وہ پوسٹ کریں گے آپ کومنٹ کریں گے آپ کے ٹیچرز رہیں وہ دیکھیں گے آپ کی پرفارمنس کو اور اس کے بعد آپ کو سلوشن بھی پروائیڈ کر دیا جائے گا اور اس سلوشن کے ساتھ جتنی گائیڈنس چاہیے ہوگی وہ بھی آپ کو اسی چینل پہ مل جائے گی تو یہ سب کچھ لرن کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو بہترین طریقے سے آنے والے امتحان کے لیے تیار کرنے کے لیے آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ اکسفرڈ گروپ آف کالجز کا یوٹیوب چینل اکسفرڈینز آپ اسے سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن پہ کلک کریں گے وہ سٹوڈنٹس جو کمپیوٹر پہ یہ ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھیں گے یا لیکچر لیں گے وہ اپنے براؤزر میں یوٹیوب اوپن کریں گے اور میں یہاں پہ گوگل کروم یوز کر رہا ہوں میں پروسیجر جو ہے وہ آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں گوگل کروم کو میں نے رن کیا اور ایک ٹیپ میں میں نے ٹائپ کیا یوٹیوب اب یوٹیوب کا ہوم پیج جو ہے اپیئر ہوگا یوٹیوب کا ہوم پیج اپیئر ہوا یوٹیوب کے اس ہوم پیج پہ آپ نے سرچ بار میں ٹائپ کرنا ہے او ایکس ایف او آر ڈی آئی اے این زی اکس فریڈینز عام طور پہ ٹائپ کرتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ بعض سٹوڈنٹس رہیں وہ آخر میں ایس ٹائپ کریں ایس نہیں ہے آپ نے زی ٹائپ کرنا ہے جسے بعض لوگ زیڈ بھی بولتے ہیں او ایکس ایف او آر ڈی آئی اے این زی اکس فریڈینز اینٹر کریں گے اور جیسے ہی آپ اینٹر کریں گے تو ٹاپ پہ یہ چینل جہاں وہ اپیئر ہوگا آپ اس چینل کے سامنے یہ سبسکرائب کا بٹن ہے اس بٹن پہ کلک کریں گے میں چونکہ یہ چینل سبسکرائب کر چکا ہوں اس لیے آپ یہ سبسکرائب لکھا ہوا آ رہا ہے اور اس کے بعد اس بیل آئیکن پہ آپ کلک کریں گے اور وہ لوگ جو اپنے موبائل پہ یوٹیوب رن کر رہے ہیں موبائل پہ چونکہ وہ آلریڈی سائن ان ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے سرچ بار میں اکس فریڈینز ٹائپ کریں گے اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں گے تو ڈیئر سٹوڈینٹس یہ تو پروسیجر تھا چینل کو سبسکرائب کرنے کا اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو ویڈیو آپ کے لیے اپلوڈ کی جائے گی اس کا فارمیٹ کیسا ہوگا ایک ایسی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پہ اپیئر ہوگی جس میں ایک سٹریٹمنٹ ہے ایک قویسٹن ہے اور فرسٹ اویلیبل آپشن ہے انوائرمنٹل بائیالوجی ہسٹاریکل بائیالوجی پلینٹالوجی سوشل بائیالوجی چار آپشنز گیون ہیں آپ اس سٹریٹمنٹ کے لیے جس آپشن کو موس سوٹیبل سمجھتے ہیں اسے اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا اب نیکس قویسٹن اپیئر ہوا دی ایکسپیریمنٹس آن ڈی این ای مالیکیولز ان کرومسومز فر نوئنگ بیسیس آن ہیریٹیڈ ڈیزیزیز آر کنڈکٹیڈ بائی مالیکیولر بائیالوجیسٹ مایکرو بائیالوجیسٹ فریش ویٹر بائیالوجیسٹ اور سوشل بائیالوجیسٹ اگین آپ ان چار آپشنز میں سے جس آپشن کو ٹھیک سمجھتے ہیں اس کا سیریل نمبر اے بی سی ڈی جو بھی ہے وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں گے اس کے بعد نیکس قویسٹن اپیئر ہوگا اور چونکہ یہ ایک ڈیمو ویڈیو ہے اس میں قویسٹن کی نمبرنگ نہیں ہے لیکن آپ کے پاس ٹیسٹ میں جو قویسٹن اپیئر ہوں گے وہ ہر قویسٹن کا نمبر ہوگا تو آپ قویسٹن نمبر لکھیں گے اور اس کے سامنے اس کی رائٹ آپشن جو ہے وہ لکھ دیں گے تو تھرڈ قویسٹن ہے سنثیٹک انسلین فرم پوک was formed by which technique اگین جو اویلیبل آپشنز ہیں وہ آپ کے سامنے سکرین پر اپیئر ہو جائیں گے آپ رائٹ آپشن چوز کریں گے تو ڈیر سٹوڈنٹس یہ پروسیجر ہے اس ٹیسٹ کا اب آپ لوگ اس ٹیسٹ کو پرپیئر کریں گے اور فرسٹ ٹاپک جو ہے وہ کل اوٹسفرڈ فیملی پیج پہ فیس بک پیج ہے اوٹسفرڈ گروپ آف کالجز اینڈ سکولز کا اوٹسفرڈ فیملی پیج پہ فرسٹ ٹاپک جو ہے جس کا ٹیسٹ ہوگا اور جس سبجیکٹ کا ٹیسٹ ہوگا وہ اپلوڈ کر دیے جائیں گے آپ اسے گو تھو کیجئے گا اور ساتھ مئی پہ یہ ٹیسٹ آپ اٹیمٹ کیجئے گا اس کے بعد آپ کو اس ٹیسٹ کا سلوشن بھی مل جائے گا تو ڈیئر سٹوڈنٹس بہترین طریقے سے اپنی تیاری کو مکمل کیجئے اگزامینیشن سسٹم کنونشنل ہے تو آپ کی تیاری مکمل ہے اگزامینیشن سسٹم چینج ہو رہا ہے تو آپ کی تیاری اللہ کے فضل سے شروع ہو گئی ہے تیاری چل رہی ہے اور بہترین طریقے سے آپ اپنی تیاری کو مکمل کر لیں گے اگین چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے باخبر رہیے اور اسی طرح آکسورٹ کالوجز کے ریسورسز سے فائدہ اٹھاتے رہیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ السلام علیکم